بھارت کے سرکاری بینک ہر تال پر ہوتو عام جنتہ کی پریشانی دوگنی ہو جاتی ہے آپ کو پیسے نکلوانے ہو یا جمع کروانے ہو تو آپ کے پاس کوئی اور جریہ نہیں ہوتا یہاں تک کی ہر تال کے دوران ای ٹی ایم بھی خالی ملتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے سرکاری بینکنگ سسٹم کی جہاں شکروار کو پورے دیش کے سرکاری بینکوں نے ہر تال کر رکھی ہے یہ ہر تال پورے دو دن چلے گی آپ کو بتا دیں کہ بینک کرمچاریوں کی پچھلے لمبے سمیں سے لٹک رہی مانگو کے ویرود میں یونائٹیڈ فارم آف بینک یونین یو ایف بیو کے بینر تلے دیش کے انیہ حصوں کی ترج پر ہریانہ پنجاب ویچنڈگڑ کے ہچاروں بینک کرمچاری اکتیس جنوری اور ایک فروری کو دیش بیاپی دو دیوسیہ ہر تال پر ہیں اس ہر تال کو وہیں ارخ پرکاس ٹی وی نے گہرائی سے بینکوں کی ہر تال پر ایک پڑھتال کی ہے جہاں ہر تال کر رہے یونائٹیڈ فارم آف بینک یونین کے سدسے بینک کرمچاریوں سے ہمارے سمدھاتا نے جانا کی ہر تال کیوں کی جا رہی ہے دیکھیں راہل تیواری کی ریپورٹ چنڈگڑ میں بینک سکوئیر پر جو یو ایف بیو کی طرف سے چنڈگڑ میں کاف دو دن کی پہلی بار بینک سٹرائک کری جا رہی ہے اور اسی کے مدے کو لے کر آئیے جانتے ہیں کی کیوں بینک ایمپلائیز یہ سٹرائک کر رہے ہیں آئیے ہم اس سے بات کرتے ہیں سر آپ کا نام پوچھ سنگا سر کیسے آپ یہاں بیٹھیں سر مدب ہر کورنمنٹ ڈپارٹنی جو ہم پہ ڈڈپنڈنٹ ہے وہ ہماری مطلب ہمارا ہی حال گنا کرنے پر دلے گئے ہیں ہم اگر ان سے مانگتے ہیں کہ ہماری سالپنی ریزن ہونی چاہیے تو وہ پوسیبل نہیں ہے کیوں کیونکہ بینکس کی حالت بوری ہے کس وجہ سے بوری ہے کیونکہ کورپیٹ لوگ دیئے گئے ہیں کورپیٹ لوگ دیئے گئے ہیں کس کی وجہ سے بیئے ہیں گورنمنٹ کی پڑکش ہے اور ہم جب کچھ کہتے ہیں کہ ہماری ڈمانڈ کو نہیں کی جائیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم سارے گورنمنٹ دیپارٹمنٹ فائزے بینکنگ انجوائی کر رہے ہیں ہمیں انیو پاس تک ہے کس لیے ہیں ہم اپنی ڈمانڈ کو ریز کرنا چاہیے ہیں سر آپ کی کیا ڈمانڈیں ہیں پچھلے نومبر دو سال 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 بھی جارہا ہو چاہیے ہیں اور لازت تین ستہا پرسنٹ کے پر ایک خونی حالت بھی گئے ہیں اسے بار ہماری کم سے کم چندرہ پرسنٹ کی 20% ہماری ڈمین نے ڈمانڈ کر لیا ہے اس کے ساپر 5-day ڈمانڈ سے ورکا کرنا چاہیے ہیں اس کے لائے بھی بہت سارے ڈمانڈ سے کم سنگیا ہے اس کو ریوائب کیا ہے اس کے لائے بہت سارے ڈمانڈ سے بھی گئے ہیں ڈکل مجھے ہیں اب بطا ہی جانے کچھا ڈمانڈ سے جاتے ہیں کہیں ڈکل ہم بہت سارے ڈمانڈ ہیں تو ہمارا ایک کو برکنگی کلچور رہنگ کا پس ہے گا رضا بھی رہ گیا ہے بینکنگ کی ہر سکین کو لابی کروانے میں بینکنز کا ہاتھ ہوتا ہے گورنمنٹ اپنی جو بھی سکین نکالتی ہے اس کے لیے بینک سفر کرتا ہے گورنمنٹ اس کو انجوائے کرتی ہے نکال کے جیت کے آتے ہیں جو بڑے کورپرٹس کی وجہ سے جو مور دن نائنٹی پرسنٹ کورپرٹس لون ہیں ہمارے وہ بینک کے لئے جمعہوار ہیں اور جو بھی کورپرٹس ہیں ان پر جو ایکشن لینا چاہیے وہ سبھی ایکشن کی جو پاورس ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہیں بینک کے پاس نہیں ہیں بینک امپلوئی جو لیول ایس سکیل 3 سینئر منیجر اس لیول پر یہ کوئی لون سینکشنی میں ہیں سبھی جو بڑے کورپرٹس کے لون ہوتے ہیں وہ سبھی بورڈ خائن کرتے ہیں وہاں پر آر بی کے نومینی ہوتے ہیں سینٹر گورنمنٹ کے نومینی ہوتے ہیں فائنس انشکشن سبھی کے نومینی ہوتے ہیں ان کے ہی سینکشن کیے وئی لون ہیں اور ناو دے آر گیوی گیوی اسپونسیبول گیوی اسپونسیبول کو آس وہ دو اینپی لون اینپی کی وجہ سے ہمارا کہہ رہے گے بینکی کی حالت خراب ہے اس کے لئے ہم جمعوار نہیں ہیں ہم پبھلی کو پوری اپنی سفورٹ دیتے ہیں کچھ ساغں کیا ملا تسار اب کی کیا ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ کچھ کر رہے ہیں جب ایک آلریڈی سیٹلمنٹ ہے کہ ہر پانچ سال پہ ہمارا ویس رویزن ہوتا ہے that is already due on December 2017 this is the duty of government when it is taking work from us جب ہم گورنمنٹ کے لئے کام کر رہے ہیں زندرت کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو اپنے آپ سوچنا چاہیے ہم کیوں مانگیں اگر ابھی آپ کی جو مانگ ہے یا جو بھی آپ جس وجہ سے سٹائک کر رہے ہیں تو اس کو لے کر ابھی اگر پورا نہیں ہوتا تو آگے آپ کا کیا پلان ہے آگے آگے لیڈی کول آئی ہوئی ہے آگے انڈیفنیٹ سٹائک کے لئے جائیں گے آگے اس کے لئے دو دن کی سٹائک ابھی ہے آگے میں مارچ میں دوارہ سٹائک ہے آگے اس کے بعد بھی نہیں بلتی وہ آگے پھر کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ابھی تک یہ سٹائک آپ کی کتنے دن کی چلے گی ابھی دو دن کی سٹائک اس کے آگے فیوچر میں جیسے آپ نے بتایا مارچ میں آپ گیارہ وارہ تیرہ کو اب جو آم پبلک کو لیا جائے آم پبلک جو پرابلم فیس کر دی سٹائک کو لے کے اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں ہم بھی پبلک کا ہی پارٹ ہے ہم کئی بھار سے نہیں ہیں ہم بھی پبلک کا ہی پارٹ ہے 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 ہم بھی پبلک یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا ہے آج 27 مہینے ہوگی گورنمنٹ is responsible for all these activities ہم یہاں پہ اپنے شونک سے نہیں آئے ہیں مجبوری میں لائے گئے ہیں ہم آج اور کل سیلری کٹے گئے ہیں سب کی سیلری کٹے گئے ہیں اور مہین مدہ صاحب یہ ہے جیسے اگر ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے پوچھے ہیں کہ بھائی آنیمپلورمنٹ پر بات کرو پردان منتری جی ہمارے کہتے ہیں کہ مدرالون ہم نے 3.3 کروڑ دی مدرالون کس نے دی ہم بینکرز نے دی بینکرز نے دی بینکرز نے دی ہم نے ڈیمونٹیزیشن جو اتنا بڑا جو سٹپ تھا بچانے کے لیے جو دن رات ہم پورا ایک مہینہ لگ بل رات کے بارا بارا ایک ایک بچ تک گھر گئے سنس نومیمبر 2017 ستہائیس مہینہ ہوگی اس چیز کو کومنٹ سننے ایک سال تک دو پرسنٹ دو پرسنٹ آپ یہ ایسیویشن دے رہے بینکرز چلیے بینکرز آپ کیا سوچ یہاں جو سب لوگ اکٹھے ہیں اپنے ہٹ کے لئے کٹھا ہوگا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی بھی بینکرمچاری ایسا نہیں ہے جو جانبوز کے ارطال پہ آنا چاہتا ہو لیکن پچھلے دو سال میں جو پرسنٹیاں گورنمنٹ نے بنائی ہیں اس کی وجہ سے اگر اپنے ہٹ کے لئے آج نہیں کھڑے ہوں گے تو کل بھی گورنمنٹ سنے گی اسی لئے آج دو جن کی جو ہماری یونیونز میں سٹرائک وڑ کی ہے ابھی اگر کچھ نہیں ہوگا تو گیارہ بارہ تیرہ مارچ کو تینگن کے لئے فیش ٹائک رہے گی ان رواز میں کچھ نہیں نکلے گا تو بھر ایک اپریل سے ہم لوگ انڈیفنس ٹائک رہے جانے گا اور ہماری سیلڈیاں کٹتی ہیں اس میں اگر ہم انڈیفنس ٹائک جاتے تو ہمیں تنکانی ملے گی ہم لاؤس آف دے پہ بیٹھے ہوئے ہیں مطبع کیا کریں تازہ اپڈیٹس کے لئے اردھ پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں